کسی کا کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے تو اس کو کس ٹائپ کا سیون کرنا چاہیے کس ٹائپ کی گزہ اس کو لینی چاہیے اگر پتا چل جائے کہ کڈنی فیل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس وہ بتائیں بہت ضروری ہے اور میں آپ کو سیجیشن دوں گا کہ کوئی یونانی حکیم کے پاس بتائیں سب سے پہلے بلیٹ ٹیس کیونکہ الوپیٹک میں اس کا ٹھیک سے علاج نہیں ہے یونانی کے اندر کافی اس کے اندر اچھے علاج موجود ہیں کڈنی کو فنشن کرنے کڈنی کو طاقت دینے پیوریفیکیشن کے لیے اس کے علاوہ جو ہے مینٹیننس کے لیے کچھ باتیں میں کہتا ہوں جنگ فوٹ کا جو ہے بلکل آوائٹ کر دیں جنگ فوٹ کھانا کیونکہ جو بھی پیکڈ فوٹ ہوتی ہے نا اس کو اچھا رہنے کے لیے پریزریوٹیز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کڈنی کے پیشنس کو بے حد نقصان کرتی ہے جنگ فوٹ آوائٹ کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نانویچ کیونکہ نانویچ وغیرہ زیادہ لوگ کھاتے ہیں اور یہ نانویچ جو ہے بہت نقصان کرتی ہے اور بعد میں چل کے یہ پیشنس کے علامتوں کو اور بڑھا دیتی ہے اور تیسرا نمک کے اندر دو خسم کا نمک ہے ایک تو ہمارا سمندر کا نمک ہے جو ہم کھاتے ہیں الگ الگ برینڈ کے ملتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس کو ہیمالین سوال کہتے ہیں پنگ سوال یا لاہوری نمک کہتے ہیں سندھا نمک کہتے ہیں یہ نمک کریٹرین کو بھی کم کرتا ہے اور بلیڈ پریشر کو بھی نارمل ملاتا ہے اور آپ کو زیادہ کڈنی کو نقصان بھی نہیں کرے گا یہ بہت اچھی چیز ہے سندھا نمک کا استعمال کرنا چاہیے یہ نہیں کھانے میں ہم لوگ سندھا نمک کا استعمال کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور جو نارمل نمک ہے اس کو تھوڑا سا آئیس آئیس تک کم کر دینا ہے اس کے علاوہ جو پروٹین ڈائیٹ جس کو کہتے ہیں جیسا ہم ملتے ہیں انڈا کی زردی کے اندر زیادہ پروٹین ہوتا ہے دوٹ کے اندر زیادہ پروٹین ہوتا ہے دال بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے تو دال سارے دعوال اوائٹ کرنا پڑے گا اگر سمجھو کسی کو پتا چل گیا کہ کریٹینن بڑھ رہا ہے یوریا بڑھ رہا ہے تو جو ڈال ہے اس کو بند کر دینا ہے کیونکہ ڈال ہی میٹابولیزم کے بعد کریٹین میں تبدیل ہوتا ہے ڈال آوائٹ کریں انڈا کی زردی وہ وائٹ کھا سکتے ہیں بٹ زردی آوائٹ کریں سب سے بڑی چیز پانی کا لیمٹیشن پانی کیونکہ کیڈنی فیلٹر نہیں کر رہی ہے اگر زیادہ پانی پییں گے تو پھر وہ اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور بعد میں وہ لنگس میں پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا جس کو وائٹر ریٹینشن میں نے کہا کہ کیڈنی کا جو فنشن ہے جب ابنورمل ہو جاتا ہے تو باڈی کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے پانی ایک لیٹر سے لے کے ڈیڑھ لیٹر تک ایک دن میں پیں جی اچھا کئی لوگ کیا کرتے ہیں کیڈنی کا پرابلم ہے پانی زیادہ پیو پانی زیادہ پیو وہ کیڈنی سٹون کیلئے ہے بہت کیڈنی فیل کا جہاں تک مسئلہ ہے وہاں پر پانی کم سے کم کرنا چاہیے اور پانچ وقت جو ضروری ہے وہ ہے کہ جو بھی کھٹی چیزیں ہیں وہ آپ کو آوائٹ کرنا ہے چاہے لیمن ہو آرینج ہو انانس ہو انار ہو جتنے بھی کھٹی چیزیں ہیں وہ آوائٹ کریں فروٹ کے اندر ایپل پپیتا امروت گرین ایپل یہ چار ہی فروٹ کھائیں اس کے علاوہ کوئی بھی فروٹ نہ کھائیں اور اس کے علاوہ جو ہے روٹی کھا سکتے ہیں چاول کھا سکتے ہیں مگر ہر چیز کا جو ہے ایک لیمٹ رکھنا ہے کہ بہی بہت زیادہ کوئی بھی چیز نہ کھا لیں کیونکہ اگر مکسی ہوتی ہے ایک ایچ چیز ڈالیں گے تو پور ایک چیز کو وہ فلٹر کے بار آرام سے پیس دیتی ہے سالے چیزیں ایک ساتھ ڈالتے ہیں تو پرابلم آتی ہے تو ڈائیٹ اگر ڈائیٹ سے بھی اگر کوئی شخص جو ہے پرہیس کرتا ہے صحیح غزہ کھاتا ہے تو بھی وہ اپنی کیڈنی کو مینٹین کر سکتا ہے